اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے خیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گا فرمائیں گا ایک انسان سے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا اور تُو مجھے دیکھنے نہیں آیا تو ہم جواب دیں گے انسان جواب دیں گا اے اللہ میں تیری آیادت کیسے کروں اللہ فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تُو میری آیادت کے لیے وزٹ کے لیے نہیں آیا تو بندہ کہیں گا اللہ تُو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری آیادت کے لیے کیسے آ سکتا ہوں ٹھیک ہے تُو تو جہانوں کا پروردگار ہے تو اللہ کہیں گا تُو میں کیا یہ نہیں پتا چلا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تُو نے اس کی آیادت نہ کی تُو میں حالا کے معلوم تھا کہ اگر میں اس کی آیادت کروں گا تو مجھے وہاں ہی پاتے تُو میں پتا تھا یہ چیز کہ اگر تُو اس کی آیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے مانا تُو میں اتنا میں عجر دیتا اور یہ میرا حکم تھا تو تُو مجھے وہاں پا لیتے اس حکم کو پا لیتے کیوں نہیں تُو نے اس کی زیارت کی کیوں نہیں تُو نے اس کو وزٹ کیا بیمار لوگوں کو ملاقات کرنا وزٹنگ تھا سکھ جس کو بلیں کتنی ہیم چیزیں ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ جب ایک انسان کسی بیمار کی آیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر صبح جاتا ہے تو شام تک اور اگر شام جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں سیونٹی تھاؤزن صبح جاتا ہے تو شام تک چالو ان کی شام مغرب تک ہوتی ہے دن بھر میں کبھی اور اگر مغرب کے بعد جاتا ہے تو صبح ہونے تک مجھر تک وہ دعائیں کرتے ہیں کس چیز کی مغفرت کی ہے نا اور فرشتوں کی دعائیں عام نہیں ہیں وہ بڑے مخرب ہوتے ہیں اللہ کی وہ تو نیک ہوتے ہیں کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں ہمیشہ عبادت کرتے ہیں ہے نا تو یہ بات کتنی بہہم ہے